اب سب کو اسلام میرا نام پاسٹر تحسین گل خان ہے میرا تعلق یہ سمسی منسٹری سے ہے ابھی ریسنلی کینیڈا میں ہمیں ایک پارک کو وزٹ کرنے کا موقع ملا جو کہ شہباز بھٹی پارک کہلاتا ہے اور شہباز بھٹی صاحب ایم این اے تھے پاکستان میں اور اقلیتی سیٹ پر تھے اور ان کو شہید کیا گیا بلیس فیمی لاو کی وجہ سے اور سلمان تاسیر کو بھی انہی دنوں میں شہید کیا گیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز بھٹی صاحب جو ہے ان کے نام سے یہ پارک منصوب کیا گیا ہمیں ان کے چھوٹے اور ان کے بھائی جو ہیں پیٹر بھٹی صاحب انہوں نے وہاں پر لے کے گئے اور ہم ان کے مشکور ہیں بلیس فیمی لاو جو ہے جس کو پاکستانی تازیرات کے مطابق 295A,B,NC کے قانون کے طور پر دیکھا جاتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ بڑا ڈیٹیل ہے بلیس فیمی لاو جو ہے یہ بیسیکلی بریٹش لاو تھا جو کے بعد میں تازیرات ہند میں اور تازیرات پاکستان میں ایڈ کیا گیا لیکن اس میں کچھ ترامیم کی گئیں زیادہ اور میں اور ان ترامیم کے بعد اس قانون کا ایک بے جا غلط استعمال اور نائنصافی پر مبنی استعمال جو ہے وہ دیکھنے میں ہے یہ قانون باہرحال ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں بہن بھائی ہیں ان کے جذبات کے ساتھ بڑا گہرہ جڑا ہے ہم آپ کی آپ کے مذہب کی آپ کی کتابوں کی آپ کی شخصیات کی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ مسیحی تعلیم یہ ہے کہ خدا اپنے خدا سے پیار کر اور اپنے سارے دل جان اکل اور تاکر سے خداون خدا سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت رکھ تو یہ ہماری تعلیم ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے محبت رکھیں پاکستان میں جو اقلی ترہتی ہیں سپیشلی مسیحی وہ اپنے مسلمان بھین بھائیوں کو اور باقی سب کو پڑوسی کے طور پر گردانتے ہیں ہمیں تو یہ بھی کہا گیا کہ اپنے دشمن سے بھی محبت کر اس کے لئے بھی دعا کر ہم اپنے پڑوسی کو اپنے دشمن کے طور پر تو نہیں دیکھتے لیکن ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم محبت رکھیں اور محبت کا تقاضی یہی ہے کہ ہم آپ کی رسپیکٹ کریں اور آپ کی جذبات کی آپ کے خیالات کی رسپیکٹ کریں سو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن on the other side ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے اس کو بڑا بے جا بے دردی سے استعمال کیا گیا یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس قانون پر ذرا سے بھی کوئی بات کرنے کی کوشش کی جائے تو ایک دم جو ہے شور مچتا ہے اور جذبات جو ہے وہ ٹیک آور کر لیتے ہیں اور آوازوں کو بند کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کوئی بھی قانون تب تک مکمل قانون نہیں ہوتا جب تک وہ کلوز لوپ نہ ہو کلوز لوپ سے مراد یہ ہے کہ ایک کوئی ایسا مکمل دائرہ ہوتا ہے جو کہ خود اپنی تشریح کرتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جو اس area کی یا اس country کی عوام ہے جہاں کا constitution ہے ان کی وہ حفاظت کرے خاص طور پر جو ethnic groups ہیں جو کہ minority ہیں اقلیت ہیں ان کی حفاظت کرے تو اگر کوئی ایسا قانون جو کہ بار بار بیجا استعمال ہو رہا ہو یا اس کو mis advantage کے طور پر جو ہے وہ ایک community against smart کیا جائے تو وہ پھر definitely تشریح کا متحمل ہوتا ہے تشریح کی اس میں ضرورت ہوتی ہے اس قانون کی جو پچیدگیاں ہیں اس کی باریکیاں ہیں اور ان میں کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن پر تشریح جو ہے اسلامی نکتہ نظر سے اور انسانی حقوق کے نکتہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں وہ ایک separate ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا obviously وہ research based ویڈیو ہوگی لیکن ہم آج اس کے استعمال کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کا استعمال کیسے غلط استعمال کیسے روکا جا سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اقلیتے ہیں نہیں پاکستان میں بہت سارے مسلم جو ہیں ان کو بھی سفر کرنا پڑا کیونکہ اس قانون کا استعمال جو تھا وہ لوگوں نے personal score settle کرنے کے لئے زمین کے جھگڑے دولت کے جھگڑے عزت بیسی کے جھگڑے کسی کے ماں بہن بیٹی کا مسئلہ یا اس طرح کے کوئی بھی جائدات کے ایشیوز یا کسی سے نفرت ہونا کسی سے کاروباری ڈسگریمنٹس ہونا اور دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی پر اس کا الزام لگا دیتی ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہم چونکہ ہم مسیحی ہیں تو ہم نے دیکھی ہیں جس میں شانتی نگر گوجرا جوزف کالونی اور اس طرح کی اور بہت سارے انڈویجولز کے اوپر جو اٹیکس ہیں یہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھے ریسنلی کیا ہوا ہے کہ جب وہ سری لنکن مینیجر کو آگ لگائے گی تو ایک جو خوشائن بات اس میں یہ تھا کہ بہت سارے مسلمز نے بھی جو کہ پڑے لکھے لوگ ہیں یا جو کہ اوپن مائنڈڈ ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو کنڈیم کیا کہ یہ غلط استعمال ہوا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ اس کا استعمال روکنا جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے عدالت کی ذمہ داری ہے تو جو ایکچول قانون ہے اس کے اوپر بحث کرنا ہے عدالت عظمہ یعنی کہ سپریم کورٹس ہائی کورٹس اور پارلیمان جو ہے ان کی ذمہ داری ہے اور اوپن مائنڈ کے ساتھ اس میں تمام علماء اکرام کو بھی شامل کرنا چاہیے جو کہ اس پر ایک ڈیٹیلڈ ویو دے سکیں کہ ہاں یہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس قانون میں کہیں کوئی سکم تو نہیں رہ گئے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ قانون ناموس رسالت کے لیے یعنی کہ اسلام کی کتاب اسلام کے جو شخصیات ہیں ان کی رسپیکٹ کے لیے بنا ہے تو اس کا غلط استعمال بائی ڈی فالٹ ڈس رسپیکٹ فل ہے آپ کے آپ کے مذہب کے لیے آپ کے مذہبی شخصیات کی عزت کے لیے وہ بائی ڈی فالٹ ایک غلط ہو جاتے ہیں تو اس غلط استعمال پر بات کرنا بیسیکلی ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے حق میں ہیں اور آپ کی جو رسپیکٹ ہے اس کے حق میں تو اس پر سب سے زیادہ جو کسی کو اگر کھڑے ہونا چاہیے اس کے غلط استعمال کے خلاف تو وہ خود مسلم بہن بھائی ہیں تاکہ وہ میک شور کریں کہ کوئی بھی شخص اس قانون کو غلط دیگے سے استعمال نہ کر سکے کیونکہ جب کوئی شخص اٹھتا ہے اور الزام لگاتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ اس شخص نے غلط الزام لگایا تھا تو وہ خود توہین کا پھر چلے جو غیر مسلم ہے اس کو شاید اسلام کے تقاضوں یا باقی چیزوں کا اتنا گہرے سے علم نہ ہو لیکن جس کو خود پتا ہے اس کے اوپر تو زیادہ اونس ہے زیادہ فرض بنتا ہے اور پروف لانے کا ثبوت لانے کا بھی اونس جو ہے اسی کے اوپر ہے لیکن بہت جگہوں پر یہ دیکھا گیا کہ کچھ ایون کے جو مولوی حضرات ہیں جنہوں نے اشتعال اگرز تقریر کر کے اور اس طرح یہ سب کچھ کر کے اس پر کیا یہ کام تو کچھ سفارشات ہیں کچھ تجاویز ہیں جو کہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک کہ اس قانون پر بحث ہوتی رہی گی اور باقی چیزیں بھی آئیڈ ہوں گے لیکن حکومتی صدارتی عدالتی پارلیمانی آرڈیننس ایک ایسا بنایا جائے جس میں قانون کو تبدیل نہیں کرنے کے لئے ہم کہہ رہے ہیں لیکن ایک ایکسٹرا جو ہے وہ 296 چلے سمجھ لیں یا کچھ ایسی کچھ چیز انٹرڈیوز کروائی جائے تاکہ اس کے غلط استعمال کو رکھا جائے کچھ چیزیں آلڈی ان پلیس ہیں جیسے کہ کوئی بھی شخص جو ہے جب یہ الزام لگاتا ہے تو جو پرچہ کٹا جاتا ہے جو ف آئی آر کٹی جاتی ہے وہ ایس پی لیول سے اوپر اوپر ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہمیں لاؤڈ سپیکر اور مساجد سے اعلان اور جو جو بھڑکانے والے پور تشدد جو ہے اشخاص ہیں ان کی اپروچ ایسی جو ہے اس کو روکنا پڑے گا ایسی چیز انٹرڈیوز کروائی جائے کہ اس چیز پر فوری طور پر کچھ روک تھام کی جائے تیسری بات جب بھی کوئی شخص یعنی پرسن اے اگر پرسن بی پر الزام لگاتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے کہ جو ایس پی لیول پر جب پرچا کٹے تو دونوں پارٹیز پر یعنی الزام لگانے پر بھی والے پر بھی کاؤنٹر ایف آئیر اسی وقت کٹے کہ بھائی اگر تم یہ الزام لگا رہے ہو اگر ثابت نہ کر سکے تو پھر یہی سزا تمہیں ملے گی فرض کرے گا اگر سزائے موت وہ مانگ رہا ہے دوسرے کے لیے تو پھر سزائے موت اس شخص کے لیے بھی واجب ہونی چاہیے جس نے غلط الزام لگ کہ وہ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں پلس اپنے مذہبی کتاب اور اپنے مذہبی شخصیات کی عزت کے ساتھ ناموس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اپنے ذاتی مفاد یا رنجش کی وجہ سے تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو دونوں پارٹیز یعنی پارٹی اے کو بھی پکڑا جائے پارٹی بی کو بھی پکڑا جائے پولیس اپنی تحویل میں لے ان کو جیل میں بند کر دے جب تک کہ ثابت نہ ہو اور اگر ثابت ہو جائے کہ بھئی جان بوجھ کر واقعی کسی نے ایسا کیا ہے تو اگر کوئی شخص جس نے ایسا کیا ہے جان بوجھ کر اور اس کے پیچھے اس کے ملیشیس جو تھارٹس تھے یا اس کی ذاتی رنجش یا ذاتی اناد یا ذاتی جو ہے مفاد اس میں پوشیدہ تھا تو پھر اس شخص کو سزا ملے لیکن ہوا یہ ہے کہ آج تک بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن میں ثابت ہو گیا کہ الزام لگانے والا غلط تھا انہوں نے خود قرآنی اور آکھ جلا دیئے یا انہوں نے جان بوجھ کر ایسی باتیں لکھے اپنے ہاتھ سے ان کے گھروں میں پینک دی لوگوں کے اور بعد میں یہ چیزیں ثابت ہوئیں یا پھر جس پہ الزام لگایا گیا تو وہ منٹلی ڈیسیبر لی تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا الزام لگایا جا رہا ہے یا جیسے سر لنکن شخص کے چکر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا ہے اس کو لینگویجی نہیں آتی تو اس میں پھر جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو بھی پکڑ کر سزا ملے اگر سزا ملے گی اور نظام جو ہے سزا اور جزا کا اپنا کام کرے گا نظام انصاف جو ہے وہ اپنا کام کرے گا تو اس کا غلط استعمال کم ہونا شروع ہو جائے گا اور جب کم ہونا شروع ہو جائے گا تو بلاخر وہ رک بھی جائے گا تو ہماری حکومت سے درخواست ہے تجاویز ہم یہ پیش کر رہے ہیں سفارشات یہ پیش کر رہے ہیں کہ پلیز ان آپریشنل تنگز کو ان پلیس کیا جائے سب سے پہلے تو آرڈیننس دیا جائے دوسری بات جائے کہ پلیس کو یہ تاقید کی جائے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تاقید کی جائے کہ ان پر سختی سے عمل کریں تاکہ اس کا غلط استعمال روکا جا سکے نیکس ویڈیو میں ہم اس قانون کو ان فردر ڈیٹل لسکس کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے کامنٹس کے ذریعے سے آپ اپنے سفارشات کے ذریعے سے ضرور بتائیں کہ کیا یہ باتیں آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں سپیشلی میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی اپنی حصہ اس میں ضرور ڈالیں گالی گلوچ نہیں گصہ نہیں صرف ایک اوپن ڈسکشن کے طور پر آپ ضرور بتائیں کہ آیا یہ جو تجاویز جہاں سفارشات ہیں کیا یہ آپ کے لئے قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں خدا آپ کو بڑی برکت دے آمین